السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام من العبادہ اللہ اصطفاء مباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر گیار میں پارے کا دوسرا رکو ہے جس کے اندر توبہ سورہ نمبر نو کی گیارہ آیتیں ہیں آیت نمبر سو سے آیت نمبر ایک سو دس تک عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور مہاجرین انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں احسان یعنی نیکی کے ساتھ ان کی پہروی کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور تمہارے گرد و پیش رہنے والے دہاتیوں میں سے بعض منافق ہیں اور مدینہ کے باشندوں میں سے بھی بعض نفاق ہی پر اڑے ہوئے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں انقریب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا ہے اور ان کا عمل بلا جلا ہے یعنی ایک اچھا اور دوسرا برا امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا بے شک اللہ خوب بخشنی والا نہائیت مہربان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے ان کا تسکیہ کریں اور ان کے لئے دعا کریں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لئے سکون کا ذریعہ ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی ان سے صدقات لیتا ہے اور بلا شبہ وہی خوب توبہ قبول کرنے والا نہائیت مہربان ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم عمل کرو پھر انقریب اللہ اور اس کا رسول اور مومن لوگ تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے اور انقریب تم غیب اور حاضر کے جاننے والے اللہ کی طرح لوٹائے جاؤ گے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعْزِبُهُ وَإِمَّا يُتُوبُ عَلِيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا پھر ان کی توبہ قبول فرمالے گا اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں ضرر پہنچائیں اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ یعنی پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کے لئے گھات لگائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لرائی کر چکا ہے اور وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیکی ہی تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقینا وہ جھوٹے ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حق دار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے کیا پھر جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے تقویٰ اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ بہتر ہے یا جس نے اپنی امارت کی بنیاد ایک کھوکلے گرنے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اسے سیدھا جہنم کی آگ میں لے گرا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا انہوں نے جو امارت بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں شک ہی ڈالے رکھے گی اللہ یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر گیاروے پارے کا دوسرا رکوع ہے جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی گیارہ آیتیں ہیں آیت نمبر سو سے آیت نمبر ایک سو دس تک آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر سو کے اندر کیا کہا گیا مہاجرین ہے انسار ہے تابعین ہے تبا تابعین ہے پھر اسی طرح ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو گئے سب سے جو ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ تعالی نے رضامندی کا سٹیفکٹ دے دیا تمام صحابے کرام سے اللہ تعالی راضی ہے اب غور کرتے ہوئے چلیں اللہ تعالی تمام صحابے کرام سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے ان لوگوں کے لئے جنت ہے تو کیا کسی ایک صحابی پر اتراز کرنے کا کسی کو حاصل ہے جو بھی اتراز کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جارہا آپ نہیں جانتے ہم جاننے والے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ منافقوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ لوگ کس کنڈیشن میں ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے آپ کو نہیں معلوم اسے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے اب اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو غزوے تبوک سے پیچھے رہ گئے ان سے غلطی ہوئی انہوں نے سستی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے ان کا تذکرہ ہے توبہ جب قبول ہوگا ان کا واقعہ آگے بیان کیا جائے گا اب اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا ہے آیت نمبر ایک سو تین میں کہ صدقہ و خیرات آپ لیں لوگوں سے زکاة لیں تو ان کو دعا بھی دیں وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اس لئے ہم اور آپ جب صدقہ و خیرات لینے جائیں زکاة لینے جائیں تو دعا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے محالبیں پر قد دے اللہ تعالیٰ آپ کے محالب کو بڑھا دے پھر اللہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے کیونکہ یہ سکون کا ذریعہ ہے اس کے بعد ایک مسجد کا ذکر ہے جس کو منافقوں نے بنائی تھی اس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے زرار معنی تکلیف دینے والی مسجد اور اس مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا مقصد کیا تھا نقصان پہنچانا نمبر ایک نمبر دو کفر کو پھیلانا نمبر تین مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنا نمبر چار اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنانا تو یہ اس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے گئے اس سے پہلے منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مسجد بہت دور پڑتی ہے پریشانی ہے بارے شوریش ہے اس لئے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے آپ ذرا وہاں چل کے نماز پڑھ دیئے تاکہ برکت حاصل ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ جب غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو ضرور نماز پڑھ لیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا گیا کہ وہ مسجد جو بنی ہے جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے وہ ایسی مسجد ہے جو تکلیف والی مسجد ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی اس لئے آپ وہاں جا کے نماز نہ پڑھئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں گئے اس کے مقابلے میں مسجد قبا کا تذکرہ ہے وہاں جو لوگ ہیں وہ لوگ اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں پاک لوگ ہیں کہ مسجد قبا والے وہاں کے رہنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں والے کیا کرتے تھے پانی لینے سے پہلے مٹی کا بھی استعمال کر دے تھے صفائی کے لئے تو میرے بھائیوں صاف صفائی اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ صاف صفائی کرنے والے کو پسند کرتا ہے صفائی آدھا ایمان ہے اتحور شطر الایمان صحیح مسلم کتاب الطہار حدیث نمبر دوسو تیس صفائی آدھا ایمان ہے اس لئے صفائی کا احتمام کیجئے اگر ہم اور آپ صاف صدرے رہیں گے تو اس کا بڑا فائدہ بیماری قریب نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر ایک سنو ایک سدس کے اندر مومن اور منافق کے عمل کی مثال کیا ہے مومن جو عمل کرتا ہے وہ تقوی کے حساب سے کرتا ہے اللہ سے ڈرتی ہوا کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو منافق ہے وہ ریاکار ہے دکھاوے کے لئے کرتا ہے فساد مچاتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے ایسا عمل کیا کہ ایک بیلڈنگ ہے جس بیلڈنگ کے نیچے سے نہر جاری ہے فوراں وہ بیلڈنگ گر جائے گی کسی کام کی نہیں رہ گی تو پتہ یہ چلا ریاکاری اور دکھاوے صحیح نہیں ہے جو کام تقوی والا ہو اللہ کے لئے ہو یہی کام اللہ کو پسند ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا نام مخلصوں میں لکھ رہے منافقوں کی منافقہ سے اللہ دور رکھے ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ دور رکھے قرآن کے پیغام کو اللہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ